جو اللہ سوالات دینا چاہیں ہوتے ہیں مجھے 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 داری شانبار کی طرح سے ہوا تو سوالات میں اس بات پر کیا مرکی کہ کوئی کوئی پھرکا باریہ سے تعلق نہ ہو اس سوال کا یا بہت ہی ذاتی سوال اگر ہو تو وہ پھر علیہ دا بند لے کر سنجھ گئے اور پھرکا باریل پر تو خیر جواب ہوں یہاں تو بلکل دیتے ہی وہ سوال آگے بھی مکھائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کا مسنون طریقہ بتا دیں کہ یہ جو مولی حضرات کلمے وغیرہ پڑھاتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے نکاح کا مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ نکاح میں خطبہ ہے عجاب و قبول ہے شہادتیں ہیں اور جو کلمہ وغیرہ پڑھا دیا جاتا ہے یہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ جو جس کا ہم نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو کلمہ نہیں آتا ہوتا ہم نے کئی مرد میں دیکھا اس لیے زندگی میں ایک مرد میں کلمہ پڑھا دیا جائے اور وہ نکاح کے لیال اس میں پڑھ لے تو اس میں خرابی کی کوئی بات نہیں کیا خواتین مخصوص ایام میں تفسیر اور دیگر دینی کو تو پڑھ سکتی ہیں یا ذکر بغیرہ کر سکتی ہیں جی ہاں کر سکتی ہیں گھر میں پندرہ تولے سونا موجود ہے گزشتہ دس سال سے اس کی زکاة دینے کے لیے رقم نہیں ہے کیسے ادا کروں جو باتیں قرآن مجید میں نہیں وہ حدیث میں کیسے آگئی حالانکہ حضور اکرم نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی پہلا سوال تو یہ ہے کہ پندرہ تولے سونا اگر دس سال سے موجود ہے تو دس سال کی زکاة دیں اور اسی سونے میں سے دے دیں اس کے لیے الگ رقم کا ہونا ضروری نہیں ہے اسی میں سے چالیس سونا نکالتے جائیں اور کلکولیٹ کر کے پورے دس سال کی دیں میرے حساب میں وہ تقریباً ایک چتھائیہ بن جائے گا تقریباً ساڑھے تین تولے کے قریب بن جائے گا دوسرا سوال یہ کہ جو باتیں قرآن مجید میں نہیں وہ حدیث میں کیسے آگئی حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی یہ بات غلط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی شرح میں بہت سی باتیں کی مثلاً نماز روزہ حج زکاة جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی تفصیل قرآن مجید میں لکھی ہوئی نہیں ہے جو حضور نے بیان فرمائی فرمائی سلو کما رائی تمونی اسلی جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو حج کے بارے میں فرمائی خضو عنی مناسککم حج کی ساری عبادتیں طریقے مجھ سے سیکھ لو تو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں تھی حضور نے بیان کر دی تو حضور سے سیکھنی پڑھیں گی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں حدیث میں جو قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں عرجم کی بات نہیں ہے حدیث میں ہے باننی پڑے ہی اللہ نے تین بیٹیاں عطا کی ہیں بیٹے کے لئے دعا فرمائیں یہ تین بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور اس پہ بہت بڑی بشارت ہے بیٹے کے لئے بھی دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا لیکن بیٹیوں کی وجہ سے آزوردہ دل نہ ہو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جس قدر بیٹیاں اپنی والدین کی طرفدار اور غمخار اور خدمت گزار ہوتی ہیں بیٹے نہیں ہوتے یہ ہم ظلم کرتے ہیں کہ بیٹوں کو تعلیم دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں آپ بیٹیوں کو بھی ویسی بھی تعلیم دیں ان کے حقوق بھی آپ پورے کریں ان کو دین بھی سکھائیں دنیا بھی سکھائیں ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت گزار ثابت ہوں گی والدین کی خدمت کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے میں ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کرنا چاہتی ہوں لیکن نہ تو میں ان کی کفالت اپنے خامد کی مرضی کے بغیر کر سکتی ہوں نہ ان کو گھر میں مشکل لاکر ان کی جسمانی طور پر خدمت کر سکتی ہوں اور نہ ہی ان کے گھر جا کر یعنی اپنا گھر چھوڑ کر ان کے پاس جا کر خدمت نہیں کر سکتی بڑائے مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتی ہوں بہت عام سوال ہے چونکہ ہمارا معاشرہ چونکہ ہمارا معاشرہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ہندو معاشرہ ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا ایک مرتبے نکاح کر دینے کے بعد اس بیٹی کا رشتہ والدین سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے ہیں وہ ہم نے بیچ دی اب وہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی کہ ڈولی میں جا رہی ہے اور اس پہ آئے جنازے پہ آئے کیا بات ہے اور اس کو بڑی دینداری سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے دوستہ وہ ایک انسان ہے وہ بھیڑ بکری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چلتا کیا اس کی اپنی ایک زندگی ہے اس کی خواہشیں ہیں جس طرح تمہارے والدین ہیں اور خدمت کے مستحق ہیں ایسے ہی اس کے بھی والدین ہیں وہ بھی خدمت کے مستحق ہیں خامدوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اگر بیویوں خود کمانے والی ہیں پھر تو ماری خدمت کرنے میں ان کو کوئی خامدوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو کچھ وہ خود کماتی ہیں وہ اپنے والدین کو دے سکتی ہیں ان کا حق ہے وہ ان کی جاتی جائداد ہے لیکن اگر وہ خود کمانے والی نہیں ہیں تو اپنے خامدوں سے اجازت لے گئے اپنے خامدوں سے اجازت لے گئے وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکتی ہیں اس کو باہر ہی رکھیں بھئی ماشاءاللہ یہ تبلیغ بھی موسیقی پہ ہو رہی ہے انہیں ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی ہے انہیں ذوق عبادت بھی ہے سید تخیی صاحب حضر ہے شاعر آدمی ہے نا انہیں ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی نکلتی ہیں دعائیں ان کے موں سے ٹھمریاں ہو گئے چار رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کیسے پڑھنا ہے اور وطن میں دعا کنوت کس طرح پڑھیں کس کا ہاں اس کی جواب مکمل نہیں ہو معافی چاہتے ہیں تو دیکھئے اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم بیوی کے والدین کی بھی خدمت کریں خود نہیں کر سکتے تو کم از کم بیوی کو نہ روکیں یہ میں اسلامی شریعت کا نقطہ نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں اور بیوی کے والدین اگر بیمار پڑھ جاتے ہیں یا کسی معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری کے دائرے میں آتے ہیں ان کی کیفالت کرنا ہمارا کام ہے اور وہ بہت نیک بخت انسان ہوتا ہے جس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ بیوی کے والد یا بیوی کی والدہ کی وہ کسی شکل میں کیفالت کر سکے اور ان کی خدمت کر سکے چار رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کیسے پڑھنا ہے ایسی جیسے پہلی دو رکعتوں میں پڑھنا ہے یہ سنت اور نفل کی بات کہہ رہا ہوں فرض میں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور کوئی شورت نہیں پڑھتے ویتر میں دعا قنود کس طرح پڑھیں اور حنفی فقہ کے تحت ہو یہ کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اخلاص اللہ کے بعد دعا قنود پڑھ لیں اور حکومیں چلے جائیں میں ایک مسئلے سے دو چار ہوں برائے مربانی میری مدد فرمائیں میری زندگی کے کوئی خاص مقصد واضح نہ تھا گرچہ شروعی سے مذہب کی طرف رجحان تھا مگر زندگی میں ایک واقع کی وجہ سے اللہ سے قربت حاصل ہو گئی اور اپنے زندگی کے مقصد اللہ تعالیٰ کو پانا بن چکا ہے لیکن جب سے واضح طور پر اپنی سمت متعین ہوئی ہے ترہ ترہ کے وسوسے آتے ہیں کبھی تو اللہ کے ذکر سے آنشو رواں ہو جاتے ہیں تو کبھی کافرانہ سوچیں آتی ہیں برائے مربانی بتا دیجئے کہ میں کس سمت کی طرف رواں ہوں آیا یہ ایمان کی کمزوری ہے یا اللہ کے راستے پر چلنے کا ایک مرالہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے ورنان رومی کہتے ہیں کہ جب محمل تمہیں نظر آئے کہ بوجھل ہو گئی ہے اور سفر کرنے والا اونک سست پڑ جائے تو حدی کی آواز جو ہے اس نغمے کو تیز کرو بلند کرو اور سلیلہ بنا دو اگر ذکر کے دوران وسوسے آ رہے ہیں اسی لئے تو آ رہے ہیں کہ آپ ذکر نہ کریں اور کریں جتنا وہ چھیڑ خانی کرتا ہے جتنا وہ ذکر سے روکتا ہے اتنا کریں جتنا وہ اللہ کے راستے میں آ کے پریشان کرتا ہے اللہ کے راستے میں اسی قدر اور جوش خروشے چلنے کے لیں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اب ذکر تو نہیں چھوڑے گا یہ آدمی اللہ کے راستے کو تو نہیں چھوڑے گا پھر وہ دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے وہ ذکر سے مایوس ہو جاتا ہے پھر تیسری طرف سے حملہ کرتا ہے اس کے مورسے بہت سے ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈٹ جائیں اور اس کو مایوس کریں دھیل بہت ہے آسانی سے مایوس نہیں ہوتا لگا رہتا ہے جتنا آپ اس کو دھتکارتے ہیں ذکروں خار ہو کے دفع ہو جاتا ہے دوسرے دن پھر وہیں کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک مقابلہ دنگل ہے آئے ہوئے ہیں اس میں تو کبھی گر بھی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اکھاڑا چھوڑ کے بھاگ جائیں ایسا نہیں درستب آپ نے اپنے ایک لیکچر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی کہ تجارت کے لیے دو شرائط ہیں ایک یہ کہ جو مال آپ نے بیچنا ہے وہ آپ کے گودام پر یا دکان پر موجود ہو اور اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہو لیکن آج کل کمپنیاں اکثر کریڈٹ پر مال دیتی ہیں اور یہ بھی سہولت دیتی ہے کہ جب گھاگ سے سودا پا جائے اسی وقت ہم سے مال منگوالیا جائے اس طرح کی ڈیل کی کیا حصیت ہے مزید برا میرا ایک دوست مجھے کاروبار شروع کروانے کے لیے اس طرح کی سپورٹ دینا چاہتا ہے کہ کریڈٹن مال اور سودا تائے ہونے پر مال کی فراہمی کیا یہ جائز ہے جی بالکل جائز نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو مہگائی ہے اور جو معیشت کی تنگی ہے اس کا سبب یہی ہے شریعت میں جس چیز کو ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے کہ یہ بیع ہو گئی وہ دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ کہ آپ اس کے دان چکا دیں قیمت ادا کر دیں دوستہ یہ کہ مال اٹھا لیں چیز آپ کی ہو گئی آپ نے دان چکا دی یہ مال نہیں اٹھایا پھر بھی چیز آپ کی نہیں ہوئی اور جب تک وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی آپ بیش نہیں سکتے یہ تو میں نے اصولی بات آپ کو بتا لی اب ہو کیا رہا ہے پوری دنیا میں وہ ذرا دھیان سے سننے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ درمیان میں جسے سمسار کہتے ہیں عربی میں اور میڈل مین کہتے ہیں انگریزی میں یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا بازار میں کسی ایجنٹ کو یہ بھی دو کہ یہ ایک ہزار من گندم میرے ہاں پڑی ہوئی ہے قریب نہیں اس نے کہا ہاں بہت اے ہو گئے حساب سو روپے من میں خریدتا ہوں بہت اچھا جی میری ہو گئی جی یہ گندم میری ہو گئی اور وہ گندم وہی پڑی ہوئی ہے ایک دھیلہ اس نے پیسہ نہیں دیا نہ گندم وہاں سے اٹھوائی ہے گندم میری ہو گئی اب یہ جو کہتا ہے کہ گندم میری ہو گئی ہے یہ اٹھا کر کسی اور کو فون کرتا ہے تو یار ایک ہزار گندم پڑی ہے ایک ہزار من گندم لینی ہے کہتا ہوں مجھ سے لے لو میرے پاس ہے کیا بہا ہوئی جی ایک سو بیس روپے من بیس روپے بڑا دیئے بیس روپے کا نفع بیس ہزار روپے کا نفع ایک پیسہ خرچ کیے بغیر صرف ایک ٹیلی فون ادھر سے سنا ایک ٹیلی فون ادھر کیا اور بیس ہزار روپے منافع جیب میں ڈالی ہے اب وہ جس نے ایک سو بیس روپے میں خریدی ہے وہ آگے کسی کو ٹیلی فون کر دیتا ہے وہ بھئی میرے پاس ایک ہزار من گندم ہے خرید نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہاں کیا بھاؤ ایک سو تیس اس نے ایک سو تیس میں خرید کیا اب یہ اس نے دس ہزار روپے اس پہ ہر ایک من پہ دس روپے تو ہزار من پہ دس ہزار روپے اس نے جیب میں ڈالی وہ جس نے ایک سو تیس میں خریدی ہے وہ آگے بیجتا ہے آگے کسی کو فون کرتا ہے ابھی گندم خرید نہیں ہے ہاں کتنے میں ایک سو پچاس وہ ایک سو پچاس میں بیجتا ہے بیس زار روپے وہ جیب میں ڈالیتا ہے یہ کیا ہے یہ میڈل مین ہے وہ بیچارہ کہیں جو ایک سو پچاس میں خریدتا ہے وہ کہتے ہیں چلاؤ گندم کھاں ہیں وہ جا کے گندم وہیں سے اٹھواتا ہے پڑی ہوئی بھی نہیں وہ راستے میں جن لوگ نے گندم بھی وہیں پڑی ہوئی وہ ایک سو پچاس میں اٹھاتا ہے اور ایک سو پچاس سے وہ اٹھا کے اپنے گوداموں ملاتا ہے اور ایک سو ستر میں بیجتا ہے اب گاہکوں کا تو کبڑا ہو گیا نا وہ گندم جو کہ سیدھی ایک سو روپے من بک سکتی تھی بازار میں آکے وہ ایک سو ستر میں بک رہی اس میڈل مین کی وجہ سے ایک دو تین چار پانچ چھ یہ سارے میڈل مین دس ہزار پندر پندر بیس ہزار روپے صرف ایک ٹیلی فون ایک دھیلہ نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے نہ وہ تاجر ہے نہ وہ تاجر ہے سارے پھانک صرف ایک دفتر اور ایک ٹیلی فون کمرہ اور ٹیلی فون لیے بیٹھے ہیں اور قیمتیں چڑھاتے چلے دار ہیں یہ اسلام کے نفسی حرام ہے تجارت کرنی ہے مال لے لو مارکٹ میں لے ہو بیچو منافق کماؤ تم نے خریدا تھا مال ایک سو روپے من تم اٹھواتے بازار میں لاتے ایک سو دس پہ تم بیچ دیتے ایک سو بیس پہ بیچ دیتے وہ ٹھیک تھا آگے تم کسی اور میڈل مین کو وہ میڈل مین کسی اور میڈل مین کو وہ کسی آگے کسی اور ایجنڈ کو وہ کسی اور ایجنڈ کو یوں کرتے کرتے ہیں عوام کو تم ذریع کر دیتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے اس سے آپ نے منع فرمایا قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس قرآن سے تو ہدایت دے اور جس کو چاہے تو گمراہ کر دے گمراہ کرنے وہ بات کی وضاحت فرما دے جو شخص گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے اللہ گمراہ ہی کے راستہ دیتے ہیں جو ایمان لانا چاہتا ہے اسے ایمان کا راستہ دیتے ہیں کیا درودِ ابراہیمی سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا کہ بغیر بسم اللہ کے درود شیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں ازروہ شریعت اسلامی یہ فرمائی کیا ہے ایک عام مسلمان کے لیے غلام انت پرویز کے اسلامی لیٹیجر کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں دیکھئے غلام انت پرویز جو ہیں ان کے بارے میں انیس سو ساٹھ میں ملک کے پاکستان کے ایک ہزار علماء نے کفر کا فتوہ تحریری طور پر جاری کیا چونکہ اس بات کو چالیس سال ہو گئے ہیں تو وہ لوگ بھول گئے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہی کفر کا فتوہ پھر سے شائع کر دیا جائے غلام احمد پرویز صاحب ان سے میری ملاقات تفصیل ہی ہوئی میں انہیں جانتا ہوں ان کے کچھ کتابیں بھی میں نے پڑھیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے علماء کے لیے جائز ہے کہ ان کے کتابیں پڑھیں عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے بھلی بری تقدیر پر ایمان آج کے اس انہتاعت و تنزل پذیر معاشرے میں ایک شریف آدمی کے ساتھ جو نائنصافیاں اور حق تلفیاں ہوتی ہیں اور جس طرح وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کرتا ہے اور دوسری طرف گندے زوراور لوگ دوسروں کے حق قسم کر کے اجشی اور پرتائی زندگی بسر کرتے ہیں کیا یہ سب تقدیر کا کھیل ہے اور جراح کرم تفصیلاً روشن ڈالیے یہ تقدیر کا بھی ہے اور ہماری تدبیر کا بھی ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ تقدیر کتنی ہے اور تدبیر کتنی ہے اب ہمارے ایک پاؤں اٹھاؤ اس نے ایک پاؤں اٹھایا اب ہمارے دوسرا اٹھاؤ یہ تو نہیں اٹھتا اب ہمارے اتنی تقدیر اور اتنی تدبیر ہیں دونوں ساتھ چلتی ہیں معاشی آسودگی جائز کاموں میں رکاوٹ اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی مجرب وظیفہ انعائیت فرمائی اللہ کا نام یہ اسم آزم ہے اللہ اللہ کا ورد کیا کرے کیا صرف قرآن مجید کی تعلیم دینا یا صرف احادیث کا درست دینا ہی ٹھیک ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے قرآن و حدیث سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ جو اذکار مسلونہ ہے وہ بھی کر لیے جائیں اسلام شب برات کی کیا حقیقت ہے کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ پندروی شابان کی رات کے لیے وارد نہیں ہوئی لیکن ضعیف حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس لیے اس رات عبادت کرنی چاہیے کیا کسی بیماری کا علاج صرف دم کرانے سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دوائیاں بغیرہ بھی ضروری ہیں یہ دوائیاں زیادہ ضروری ہیں دم دوسرے درجے میں آتا ہے اس لیے کہ جو سنت ہے وہ علاج ہے اور دم جو ہے وہ دوسرے درجے کے سنت ہے کیا ولایت موروسی طور پر منتقل ہو سکتی ہے یعنی اگر والد محترم پیر تھے اور ان کی فاتواد ان کے بیٹے یہ منصب سنبھال سکتے ہیں جی سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے لیکن سنبھال لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں وہ ولایت موروسی چیز نہیں ایمان موروسی چیز نہیں اسلام موروسی چیز نہیں یہ قسمی چیز ہے نماز جمعہ میں اگر پہلی چار سنتیں نہ پڑھی جا سکیں تو انہیں بعد میں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے سب سے آخر میں ادا کریں کہ یہ سنتیں غیر موقعہ ہیں میری اور میری اہلیہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے ہماری صحت و تندرستی اور شفا کے لیے ضرور دعا کیجا اللہم اشفہم شفاہم کاملن آجلن نایو عادل سکمہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس بیماری سے حکمہ آجز آ چکوں ہوں اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کلام ملا کر پڑھا جائے حدیث کی تصدیق چاہتے ہیں حدیث تو میرے علم سے نہیں گزری البتہ بذرگوں نے یہ بتایا ہے اور اس کا ہم نے تجربہ بھی کیا ہے بہت فائدہ ہوا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکتالیس مرتبے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یوں یعنی اکتالیس مرتبے یہ پڑھا جائے اور اگر آخر تین تین سات مرتبے دروشی پڑھا جائے اور دم کر دیا جائے یہ اگر چالیس دن تک کیا جائے تو میں نے بہت مفید پایا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا شریعت میں نابالک لڑکی کا نکاح کس طریقے سے ہو سکتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن لڑکی بالک ہوتے ہی اس کو مسترد کر سکتی ہے اور اس لڑکی کو علالت کی طرف سے عدالت کی طرف سے طلاق ہو جائے تو کیا شریعت محمدی میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں جی ہو جاتی ہے عدالتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس لیے طلاق حاصل کر لی جائے جہاں سے وہ ناہنجار طلاق دینے کو تیار نہیں ہے میرے رشدار کوٹھی کے مالک ہیں لیکن قرضہ اوپر بہت چڑھا ہوا ہے ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ کوٹھیوں والے جو ہیں نا یہ قرضے لے لے کہ کوٹھییں بنا لیتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ زکاة ان لوگوں کو دیں جو کوٹھی کے بغیر بھی سارے قرضے میں مبتلا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوٹھی بھی نہیں ہے قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے یہ تو کوٹھی بیج کے قرضہ اتار سکتے ہیں ان کا کون پرسان حال ہوگا اس لیے بے شک ان کے لیے زکاة جائز ہوگی لیکن ان کے مقابلے میں ان کو ڈھونڈیے جو مقروض بھی ہیں اور کوٹھی بھی نہیں ہیں کیا امام مسجد کو زکاة دی جا سکتی ہے جی بلاہور کے کمیشنر کو دی جا سکتی ہے آپ امام مسجد کی بات کرتے ہیں میں نے ایک مرد میں تنخواہ کلکولیٹ کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ میں جو گریڈ ٹوینٹی تک کے آفیسرز ہیں اگر وہ ایماندار ہوں تو وہ سب سے زیادہ زکاة کے مستحق ہیں گریڈ ٹوینٹی میں نے اس وقت کہا تھا یہ انیس سو نوے کی بات ہے آج میں گریڈ ٹوینٹی ٹو کہتا ہوں اگر وہ ایماندار ہے گریڈ ٹوینٹی ٹو کا آفیسر تو وہ زکاة کا مستحق ہے اور وہ بھکاری کے مقابلے میں جو پیشور بھکاری ہے یا عام جو مانگنے والے ہیں ان کے مقابلے میں وہ زکاة کا زیادہ مستحق ہے امام مسجد کو دی جا سکتی ہے امام مہدی کون ہیں کس دور میں تھے تھے نہیں ابھی آئیں گے بھئی راکٹر اشراہ صاحب کو بتا ہے امام مہدی صاحب کون سے پوچھے ہیں ان کے تعلقات ہیں میری نہیں وہ انہوں نے کچھ چار سال پانچ سال پہلے بتایا تھا کہ امام مہدی آ چکے ہیں میں بھی انتظار میں ہوں ابھی تک آئے تو نہیں ہیں آسیب کا علاج کیا ہے بہت کوشش کی مگر نہیں جاتا سورہ ناس اور خلق بھی پڑھا لیکن بہت کچھ پڑھا جسے جو کچھ بتایا قرآن کیا بتاتا ہے بات ہی ہے یہ آسیب کیا ہے اس کو جراج دھیان سے سنیں میرے پاس لاہور کالیج فر ویمن کی ایک خاتون آئی اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ بہت پرانی بات ہے آج سے تیس سال پرانی بات اور ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون اب بھی ہاں موجود ہوں اس لیے کہ میرے درس میں اکثر وہ آتی رہتی کہنے کی کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں کھانا پک رہا ہوتا ہے اس میں گوشت ہم نے پکایا تو دیکھا کہ گوشت اوپر گوبر پڑا ہوا گھر میں جگہ جگہ خون کے دبے ہیں کپڑے دھوبی سے دھلوائے ہیں ان کو لٹکایا ہے اسے پہنے لگے ہیں تو سارا خونی خون ہے ان پر گندے کی جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے اس قسمی باتیں بتائیں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس کا یہ علاج کیا ہم نے فلان پیر کے پاس گئے تو یہ پڑھتے رہے فلان کے پاس ہم یہ تاویج لکھوا کے لائے فلان سے پانی دم کرا کے لگائے گھر میں جگہ جگہ چھڑکا یہ کیا وہ کیا ہے ایک عامال کی انہوں نے وضائف کی فہرست بتا دی تو اس زمانے میں میرے شیخ حضرت ابو کرغزوی رحمت اللہ علیہ بھی انہیں فوت ہوئے چند ہی مہینے ہوئے تھے تو میں بہت جوش خروش میں تھا تو میں نے ان سے کہا بی بی ایک کام کرو تم نے اب تک جتنے وظیفے پڑھے ہیں نا وہ کافی ہیں وظیفے سارے چھوڑ دو اب ایک کام کرو گھر کے سارے آدمی مل کے بیٹھ لو اور مل کے سوچو کہ ہم کوئی ایسی بڑی نافرمانی تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک کم تر مخلوق کو ہمارے اوپر جورت دے دی ہو دیکھیں میں چونکہ ایک بیوروکریٹ رہا ہوں اور چولہ سال میں سنڈر سپیڈر سیرویسز میں رہا ہوں میں ایک بات جانتا ہوں کہ ماں تحت اس وقت آپ کے سامنے یوں آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے جبکہ آپ کی شخصیت میں کوئی بہت بڑا جھول ہو آپ رزق کمانے میں کوئی اونس نیچ کوئی گڑھ بڑھ کر رہے ہوں رشوت لے رہے ہوں درمیان میں کوئی ڈنڈی مار رہے ہوں پھر آپ کے ماں تحت وہ بھی آنکھیں اٹھانے کی جورت ہوتی ہے ورنہ کبھی نہیں ہوتی یہ جنات ہم سے کم تر مخلوق ہے ان کو جورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ ہماری شخصیت میں ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں کوئی اتنی بڑی خرابی ہو جو قابل معافی نہ ہو میری اس بات کو دھیان سے سنیں بڑا بھی نہ مانیں میں نے اس بی بی سے کہا کہ بی بی میں تو نہیں جانتا آپ آپ گھر والے سارے صرف پندرہ میلٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے صرف یہ سوچیں کہ کوئی بہت بڑی نافرمانی تم سے نہیں ہو رہی اور ان پندرہ میلٹوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا بس اس کو چھوڑ دیں اور استغفار کر لیں اور میں اللہ کی طرح سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی آئندہ جنات سے نات نہیں آئیں گے تو ہی وظیفہ نہیں پڑھنا ہے کچھ نہیں اور یہ ہی ہوا اگلی جمعات مجلسِ ذکر میں جب خاتون آئیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فضل فرما دیا ہے ہم نے صرف استغفار کیا ہے چند چیزوں سے ہم نے توبہ کیا ہے استغفار کیا ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا اس لیے میں اکثر یہی تجویز کرتا ہوں کہ دیکھئے گھر کے ماحول میں اپنے شخصیت میں ایک نورانیت پیدا کرے یہ آسے یہ سائے یہ جنات یہ ظلمت کی پیداوا ہے ظلمت میں بسیرہ کرتے ہیں وہ شخصیات جن میں یا وہ گھرانے جن میں بہت ظلمت آ چکی ہو یا ہر وقت موسیقی بج رہی ہے یہ بھی قرآن اونچی آواز میں سننے میں نہیں آ رہا ہے کہیں کوئی آدمی کوئی بچہ کوئی بیٹی نماز پڑھتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے گھر کے کسی کونے میں کوئی بیٹھا ہوا اللہ کی آدمی آنسو نہیں باہ رہا ہے بھئی گھر کی آبادی ان چیزوں سے ہوتی ہے گھر کی آبادی ٹیلی وین سے نہیں ہے گھر کی آبادی اونچے سروں کے گانوں سے اور رقص و موسیقی سے نہیں ہے گھر کی آبادی بڑے بڑے دسترخانوں سے نہیں ہے صبح کا وقت ہو آپ کے گھر میں ہر ہر کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز اٹھے کوئی ایسا نہ ہو جو سویا ہوا رہ جائے جس کی نیند سے جاگ نہ ہو تو اس کو جگانے والے لوگ موجود ہوں کہ بیٹھے اٹھو وقت ہو گیا اور رات کے وقت دن کے وقت پچھلی رات کسی وقت گھر میں کوئی مجذور کوئی دیوانہ کوئی اللہ کا نام لے کے آنسو مہانے والا بھی ہو پھر مجھے بتانا ہے گھر میں آسیب ہے یا جن ہے آسکتا ہے یا ہی آسکتا ہے لیکن آپ میں کے راستہ صرف انہی کے لئے کھلا چھوڑ رکھا ہو اور اللہ کے نام کو اور اللہ کے قرآن کو کوئی دخل ہی نہ ہو آج آپ کے ایک واقعہ سناتا ہوں جب ادھیان سے سنیے گا اور میں اپنی طرح سے آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں یہ واقعہ مجھے مورنا محمد مکی صاحب نے سنایا جو حرم شریف میں درست دیتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں ان کے ہاں کھانا کھائے بغیر نہیں آتا ہوں وہ کھانے بھی ہمیشہ بھلاتے ہیں یہاں بھی میرے ہاں تشریف لاتے ہیں بہت اچھی عزیز دوست ہیں میرے تو ایک دن کہنے لگے کہ یا رحمت بہت غریب تھے کہتے ہیں مورنا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بھاولپور میں تشریف لائے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہے تھے بھاولپور میں جہاں ہمارا گھر ہے وہی حضرت میں قیام فرمایا تھا ہمارے رحمت اللہ علیہ ان کے میز پانہ میں ستے ہیں بہت شرد مورنا احمد سید کازمی صاحب بھی ہمارے گھر میں مقیم رہے مسئلہ کے اختلاف کے باوجود تو مورنا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ یہ قادیانی مقدمہ جب بہت حوالپور میں چلا اس زمانے کی بات کہنا اس مقدمے کی پیردی میں آئے تھے تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب چلے خانپور سے لیاقت آباد اسمہ نے وہ تھل حمزہ ان کا ایک گاؤں ہیں لیاقت پور کے قریب کہلے کہ وہاں سے چلے مورنا انور شاہ کاشمیری کو ملنے کے لیے ان کی پاس ریل کا کرایہ نہیں تھا کہلے کہ تین دن بیچارے وہ پیدل چلتے رہے اور وہ لیاقت پور سے بہاول پور آئے اور جب وہ آئے اور مورنا سے وہ ملے مورنا تو مورنا سے ملتے ہیں انہوں نے ساتھ بیٹھ کے مورنا کے پاؤں دبانا شروع کر دیے تو مورنا نے پوچھا مولی صاحب میرے تو پاؤں دبا رہے ہو تم کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا جی میں علاباد سے آ رہا ہوں کب چلے ہو تو آنکھ ہمیں آنسو آ گئے کہ جی میں تو تین دن سے پیدل آ رہا ہوں تین دن پیدل چلنے کے بعد آ کے تم میرے پاؤں دبا رہے ہو پاؤں تو مجھے تمہارے دبانے چاہیے اور کہتے ہیں کہ پھر مورنا نے کہا کہ مولی صاحب تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو یہ اتنی غربت یہ مجھے دیکھی نہیں جاتے کہ علماء اس قدر غریب ہوں کہ ان کے پاس ریل کا کرایا بھی نہ ہو اپنے دوستوں سے مل بھی نہ سکے ایک کام کیا کرو صبح ہی صبح اٹھ کے اونچی آواز سے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر لیا کرو اور اس کا ترجمہ بیان کر دیا کرو اور حضور کی ایک حدیث اونچی آواز میں پڑھ دیا کرو اور اس کا بھی ایک ترجمہ کر دیا کرو بس اتنا ہی وظیفہ ہے تمہارے لیے اور علماء بیٹھے میں دیتے ہیں کہ حضرت ہمیں بھی اجازت ہے آپ نمیانی ہرگز نہیں کسی اور کو نہیں صرف ان کو میں تم بھی بیٹھے ہوئے تھے تم نے میرے پاؤں کیوں نہیں دبائے یہ تین دن پیدل چل کے آیا اس نے میرے پاؤں دبانے شروع کر دیئے یہ صرف اسی کے لیے ہے تم اپنے طور پر کرو میری اجازت صرف اس کو ہے اور میری اجازت آپ سب کو ہے یہ آپ کیجئے سب ہی اٹھتے ہی بچے ہی کٹھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے بچے کوئی بھی نہ ہوں اکیلے ہوں اکیلے میں اونچی آواز میں میں عبصر کیا تم فرشتے سننے آ جائیں گے اونچی آواز میں ایک آیت پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں ایک حدیث پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور بچوں کو سنا سکیں سنا دیں اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں یہ وہ آواز ہے جو کبھی رائے گا نہیں جائے گی یہ دعوت کی آواز ہے یہ جو پیر لوگ مجیفے سنایا کرتے ہیں جو بتایا کرتے ہیں فلاں 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 کیوں کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں تو یہ آسیب آسیب جو ہیں یہ ان کا تعلق ماحول سے ماحول کو پاکی زمانہ ہے اور شیطان کو اپنے گھروں میں راستہ نہ دیں حضور نے فرمایا کہ ان شیطان یجری من بنی آدم مجرد شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے الشیطان جاثم على قلب ابن آدم شیطان ابن آدم کے دل پہ دھرنا مار کے بیٹھا رہتا ہے اذا ذکر اللہ خانس جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ مو سپاتا ہوا بھاگ جاتا ہے دبک جاتا ہے وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسْ انسان جب غافل ہوتا ہے تو وہ بدبخت پھر آ جاتا ہے اور پھر وَسْوَسْهِ دَالنے شروع کر دیتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا راستہ روکی اور ایک جگہ فرمایا اے شیطان یجری من بنی آدم مجرد فَسُدُّ مَنَافِذَهُ بِالْجُوعِ وَالْعَجِ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے اس کے دوڑنے کے راستے تم بھوک اور پیاس کے ذریعے روزے کے ذریعے بند کر سکتے ہو تو گھروں میں کبھی کبھی روزے ہوں نفلی روزے رکھیں روزہ رکھیں گے تو تحجد بھی پڑھیں گے صبح کی نماز بھی پڑھیں گے پھر تلاوت بھی کریں گے روزہ جو ہے وہ تو اس لیے فرمایا کہ اصومو نصف الطریقہ روزہ جو ہے وہ تو آفی طریقت آدھا تصوف تو روزے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی گھر میں روزہ بھی رکھ لیا کریں کہ شیطان کا راستہ ہم میرے پوتے کے لیے دعا کر دیں اللہ تعاف فرما دے اور غلی اللہ اللہم آمین اچھو جی میراج شریف کے موقع پر ختم دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے اگر نہیں تو وجہ بتا دیں یہ ختم دلوانا کیا ہوتا ہے بھئی میری سمجھ میں یہ نہیں آئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میراج شریف کے موقع پر کیا اور کسی اور موقع پر یہ ختم دلوانا کیا ہوتا ہے یعنی قرآن خود نہیں پڑھ سکتے کسی اور سے پڑھوائیں ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یار میں اپنی بجائے کسی اور کا نہیں کہہ کروا دوں اپنی بیٹی بجائے اور اگر میری جی کے کوئی اور شخص قرآن پڑھ سکتا ہے میری جی کے کوئی اور شخص نماز پڑھ سکتا ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ درد سر مجھے ہو اور اس میں مجھوں یار کریم اللہ تمہیں اس پر کھالو کیا بچوں والی باتیں ہیں بھئی قرآن ختم دلوانا کیا ہوتا ہے خود ختم کرو یار خود پڑھو خود دعا مانگو اور یہ ایک ریچول بنا لی ہے نہ رسم بنا لی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی دیتا کہ آپ کو مبارک ساہے ہم سب پر قائم رہے میں نے خواہ میں دیکھا ہے کہ امریکہ کی یہ برطانیہ کی ملکہ میرے کچن میں کھڑی ہے دونوں چھولیں اس نے بند کر دیئے اور چراغ جلا رہی ہے لیکن چراغ نہیں جلا دوسری دفعہ بھی نہیں جلا تیسری دفعہ جب اس نے چراغ جلایا تو تیج روشنی ہوئی اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے یہ بہت اچھا خواب ہے بہت ہی اچھا خواب ہے اور میں خواب دیکھنے والی بہن کو یا بھائی کو جو بھی ہیں مبارک بات دیتا ہوں میں پرسوں ہی انگلینڈ سے آیا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ملکہ برطانیہ کو اسلام کا چراغ جلاتے ہوئے دیکھا ہے دیکھئے میں آپ سے ارز کروں کہ میں کل پتہ نہیں کہاں کہہ رہا تھا ہاں کل ہی رات ہی شیخ عبدالوحید صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ مغزادے نہ لے جائیں تیری قسمت کی چنگاری وہ دین جس سے ہم غافل ہو رہے ہیں اگر اس دین کی امامت ہم سے چھین کے گوروں کے پاس چلی گئی دین تو بہت بلند ہو جائے گا اس لئے کہ بہت اہل لوگ ہیں دین کا تو گراف بہت اونسا نکل جائے گا لیکن ہمارا خانہ خراب ہو جائے گا مجھے درس یہ ہے سرہ دھر یہ لگا ہوا ہے میں اسلام کی سربلندی کے لیے پریشان نہیں ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم یہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اگر یہاں سے اسلام کا نام اٹھا لیا گیا اور ادھر منتقل کر دیا گیا تو یہاں کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس پھر ہماری نسل میں کوئی رنفرلی والے والد یا کہنے والا نہیں ہوگا پھر یہی ہوگا جیسے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کراچی میں میں نکاح پڑھایا اور نکاح جب سنفارغ ہو گیا تو ایک بچہ چھوٹا پوچھتا ہے کہ انکر نکاح ہو گیا میں نے کہا کہتے ہیں ساتھ پھیرے تو ہوئی نہیں ساتھ پھیرے تو ہوئی نہیں نکاح کیسے ہوگیا پھر یہ ہوں گے پھر نکاح نہیں ہوگا پھر ساتھ پھیرے رہ جائیں گے یہاں پہ تو عزیزانی گرامی یہ بہت اچھا خواب ہے برطانیہ میں دین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے دوسرا خواب امہ جی میرے پاس ہیں یعنی میری ساس اللہ تعالی نے جنت فرم جگہ دے میں نے قرآن و جید میں سورة ملک نکالی افسوس انہوں نے مجھے تین آیتیں سنائیں سورة ملک سنی بعد میں میری آنکھ کھل گئی یہ بہت مبارک خواب ہیں اللہ تعالی ان کو آپ کے لئے باعث سے برکت فرمائے ابھی آپ نے فرمائے کہ بلند آواز سے قرآن پڑھو تو کیا عورتیں بھی بلند آواز سے قرآن پڑھ سکتی جی بلکل اپنے گھر میں بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے جبکہ گھر میں غیر محرم اور محرم سے بھی موجود ہوتے ہیں غیر محرم سے جرہ ہٹ کے پڑھ لیں ایسے میں کیا عورت کو پست آواز میں قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے اگر غیر محرم سے الہدگی ممکن نہ ہو تو پھر پست آواز میں پڑھ لیں قرض دار ہونے کی صورت میں قربانی کرنا جائز ہے جی نہیں اگر جائز نہیں ہے تو کیا بیٹا یا بیٹی والدین کو سوا پہنچاتے ہوئے قربانی کر سکتے ہیں جی ہاں رجب یا شابان کے مہینوں میں رکھے جانے والے نفری روزے رمضان کی قضاء کی نیت سے رکھے جا سکتے ہیں جی ہاں رکھ سکتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے کہ شابان کے مہینے میں پورا ماہ روزے رکھے جا سکتے ہیں کیا نفری روزوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے جی ہاں شابان میں رکھے جا سکتے ہیں حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قضاء شابان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جناب ہم لوگ کیبل نیٹورک ختم نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ کرنا چاہتی ہے اور شاید اس گورنمنٹ کے ایجنڈے میں فہاشی پھیلانا بھی ہے بھئی جناب تو آپ پڑھ کے آئے ہوں گے میں نے نہیں پڑھا بس دیکھ رہا ہوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کیبل پر دو یا تین چینل دیں چینل دین کے کھول لیں ایک میں عالم قرآن اور دوسرے پر علم حدیث یا جہاد جس میں چونے ہوئے لوگ شامل ہوں تاکہ پروگرام دلچسپ ہوں بہت اچھا ہے کریں ہم تو حاضر ہیں اس میں تھوڑی سی الجن ہے ایک یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہودیوں سے اتحاد کیا دفاعی اور جبکہ ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے ظالم جانا اور اس سے مدد بھی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا یہ مسائل اس کیبل نیٹورک اور دین کے مطالق ہیں یا نہیں جی نہیں آپ کیبل نیٹورک میں دین کی باتیں کر سکتے ہیں کیا سجدہ تلاوت میں ہر سجدہ کی کھڑے ہو کر نیت کرتے ہیں یا ایک مرتبہ کھڑے ہو کر زیادہ سجدوں کی نیت کر سکتے ہیں کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے بیٹھ کے سجدہ کر سکتے ہیں آپ نے بھی فرمایا کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں بڑھاپے میں بھی بولوں گا اللہ کا پیغام پہنچوں گا اس پر آپ نے کہا کہ عیسیٰ بڑھاپے میں اٹھائے گئے ہوں گے انجیل میں غلط لکھا ہے کہ وہ تینتی سال کے فوت ہوئے میرے یہ کہنے کا حرکت یہ مطلب نہیں کہ میں انجیل کا اقرار اور آپ کا انکار کر رہی ہوں میں تو صرف ایک ادنا شاگرد کی حیثیر سوال کر رہی ہوں ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے سے پہلے اٹھائے گئے ہوں مگر جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور تبلیغ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا اگلا وقت ہو بڑھاپے کا جس میں وہ اللہ کے پیغام کا پرچار کریں ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے سے پہلے چلے گئے ہوں مگر اب آئیں تو بڑھاپے تک دعوت دین کریں اس کا بھی امکان ہے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے کچھ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تین طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک ایک مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے نہیں اس حمل میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں آپ وضاحت فرمائیں دیکھئے طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ حمل کے زمانے میں نہ دی جائے ایام مہواری کے زمانے میں نہ دی جائے خاتون کی بیماری کے زمانے میں نہ دی جائے اور طلاق دینے سے پہلے اس کی جو شرائط ہیں کہ ایک میٹنگ ہو حکم من اہلیہی و حکم من اہلہا مرد کی طرف سے ایک حکم ہو ایک عورت کی طرف سے حکم ہو وہ دونوں ملکی حالات کا جائے جائے لیں صلح کرا سکتے ہیں تو صلح کروا دیں اصلاح کر سکتے ہیں وہ کروا دیں اگر دونوں حکم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی کا گزارہ ممکن نہیں ہے طلاق ہی ضروری ہے تو پھر ایک طلاق رجعی دے دینا کافی ہے طلاق رجعی آپ نے دے دی بس ہو گئی اب عدت تک انتظار کریں عدت کے دوران عدت جو ہے وہ تین طور ہوتی ہے کہ تین مرتبے بیوی جو ہے وہ مہواری سے پاک ہو جائے تین طور تک عدت جاری ہے عدت کے دوران اگر میاں رضو کر لے اس طلاق کی صورت پیدا ہو جائے تو طلاق شروع ہو گئے دوسری طلاق اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی کیا ہے بس ایک طلاق دینا کافی ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کا پھر جی چاہتا ہے کہ آپ آپس میں جڑ جائیں واپس سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دوسری طلاق بھی دے ڈالی تیسری بھی دے ڈالی تو پھر زندگی بار آپ کے بھی نکاح نہیں کر سکیں گے ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنا راستہ اور اپنا دروازہ خود ہی بند کر دیں ایسی کیا مسئیبت پڑی ہوئی ہے یہ تین طلاقیں جو ہیں یہ سب جہالت کی بات ہیں اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم فلموں میں تین طلاقیں ہیں اور ڈراما میں تین طلاقیں ہم سنتے ہیں طلاق 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 وہی سن رکھا ہے اور اس معاملے میں مسائل سے واقف نہیں ہیں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو پورا قرآن پاک پڑھ کر بخشنا چاہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی خاص دعا ہے یا ویسی کہہ دیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے دیکھیں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے قرآن مجید کی ہی دعائیں رب نغفر لی والی والد یہ کسرت سے پڑھیں رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ یہ کسرت سے پڑھیں اس کا ان کو ثواب ملے گا اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے اس میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہے دونوں چیزیں مقی یہ ہے کہ یہ جو بیس روپے دے کے آپ ایک پارہ پڑھوا لیتے ہیں اس کا تو پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں پہنچتا کہ پڑھنے والے کو کہاں ثواب ملے گا اس نے تو بیس روپے لے لیے تو خود اس کو ثواب نہیں ہوا تو ثواب پہنچائے گا کیسے آگئے تو پڑھنے والے کوئی نہیں ہوا وہ کسٹر ثواب میں جگہ بیس روپے مل گئے کوئی حقیقت نہیں ہے کچھ پڑھتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں نیکی کا آپ خود کریں اور اپنے والدین کو پھیجیں یہ ریچولیزم چھوڑ دیں دین دین کا مزاد جو ہے جو روح جو ہے وہ اس رسمیت اور ریچولیزم کے خلاف ہے سر جنہاں دارتا ہوں انہوں نے ان کا پوبلشنگ کا ادارہ ہے انہوں نے اسٹیلیا کے ایک فرم سے کتابے میں ہوا ہی ہے جو تعلیمی کتاب ہیں اسکولے میں پڑھانے کے لیے اس میں تصویریں بھی ہیں ان کا سوال جی ہے کہ جو میجے کسی نے کہا دیا کہ وہ کسی نے کہا دیا کہ جو جاندار کی تصویریں ہیں ہم اپن انٹر نہیں ہو سکتی میجے پڑھانے کے لیے نینے اس میں علماء کا اختلاف ہے میتھمیٹک یا سائنس پڑھانے کے لیے اب تصاویر سے کام لینا ضروری ہو گیا ہے تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا آپ سے گزارش ہے کہ توحید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ درست دیا کریں کیونکہ آج کے پاکستان کی اکثریت شرک و بیداد کی رسومات میں بہت زیادہ مشکول ہیں کیونکہ شرک و بیداد ایک گوبر ہے جو کہ لوگ سڑکوں پر لے آئے ہیں جبکہ توحید ایک سونہ ہے جو کہ آپ کے دلوں ہی میں دفن ہے یہ آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ توحید کو بھی آپ سڑکوں پر لے آئے انشاءاللہ جی کوشش کر رہے ہیں درستہ میرے والد صاحب اور دادہ کی کافی جائداد ہے لیکن نہ میرے والد صاحب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نہ بھی تک میں اٹھا سکا ہوں یعنی جس حساب سے جائداد ہے اس حساب سے اس سے ایک روپے کا فائدہ بھی نہیں کچھ مقدمات ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم فسے ہوئے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی اور والد صاحب کاروبار ایک وقت میں بہت اوج پر تھا اور اس کے بعد ایسا خراب ہوئے ابھی تک ہم لوگ جائداد ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا فرمائیں اس لیے کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہے کہ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہو میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کروڑوں کی جائداد رکھتے ہیں لیکن انتہائی اسرت کی زندگی گزار ہے اللہ صلی علیہ سیدہ محمد وعلیہ سیدہ محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقین عذابنا اللہم انکا عفوظ تحب العفو فعفوانا اللہم ظفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والحب صلی اللہ علیہ حبیبی برحمتك يا رب جی اگلا